درا شہی کر دے جو پست دشمنوں کو بہی تو دننجائے بیر ارجن ہوتا ہے موسیقی جننی جنم بھوم اسچا سورگاد پی گریہ سی اپنی یہ جنم بھومی سورگ سے بھی مہان ہے یہ پانکتی اتھر وید کے پرتوی سکت سے ہے اس پاون ساون میں اپنا راش بھارت سوادھینتا کا سبھ امیت مہوسو منا رہا ہے اس لیے میک پائی بھی اپنے اگست انکت کو سنگرام کے سفی امیر ویروں کے مہان چرنوں میں سردھا پول وقصہ مرکت کر رہی ہے آج کے ہمارے آدھرنی ویسیش رتیدھی سی آر پی ایف کے جاواز ادھکاری کیسی کبی راج جی ہمارے ساتھ ہے سادر نوشکار میں کیسی کبی راج سی آر پی ایف جمہو کشمیر شریع نگر سے آج جیسا کہ میگا پائی کے اس پتھرگاہ کے لیے بیموچن کے لیے اس کا لوکارپن کے لیے جو آج ہمیں امترت کیا گیا ہے اس کے لیے ہم میگا پائی ٹیم کا ہر دیکھ آوہر ویقت کرتے ہیں ہم اپنے باقی گیس جو ہمارے یہاں پر یہ جاواز کھڑے ہیں ہم ان کا ایف پرچے چاہیں گے آپ درسکوں سے اپنا پرچے سر بطا اور سی آر پی اپنے سی وادی رہا ہوں سر بہت ایسا بہت ایسا گھڑ ہوئے آپ پر سر یہ ایک اور جاواز ہمارا سامنے ہیں ہم ان کا اپنا پرچے دیں سر میں اڈیسا کے رہنے والا ہوں آج جو میگا پائی ایف میں ہم کو آمانترت کیا ہے ہم اس پرترگہ انمچن کرتے ہیں نمسکر نمسکر میں دوبرد مانڈال ہوں میں سی ایتی اپ میں جی سی رام باگ سینگر میں تینہ تھو تو اس پرترگہ کے لیے ہم کو آمانتران کیا گیا ہے اس میں ہم اردک سوگت کرتا ہوں چلی آپ لوگوں کے اوپر ستی کے ایک شریر میں ایک ارجہ بھر دیتی ہے یہ رومان چھو جاتا ہے دھنڈواستر محپائی کی پرمپرہ کا انصار سریمان سے بیندہ مراندرود ہے کہ پتھرکہ کا آوران پریشت یعنی کور پیج درسکوں کو دکھاتے ہوئے اس پتھرکہ کے اگست آنک کو لوکارپپ ارثات ریلیش کرنے کی کرپا کریا ہے سادر دھنی آباد آدرنی ہے جو آپ نے اس پنیت کاریے کو کرنے کے لیے اس لوکارپن کو کرنے کے لیے یہ سوہب سر جو ہمیں پردان کیا گیا بہت خوشی اور بہت ہرش لگا تو میں اس میگا پائی کے اگست آنک کا لوکارپن کر رہا ہوں آپ کو یہ کور پیج دکھا کر یہ دیکھئے آپ دیکھیں بہد سندر اور بہد اکرشک شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے آگے سکپ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جسے کی ایک ترہنگے کے رنگوں میں رنگا گیا ہے بہد سندر بہد اکرشک آپ اس پترکہ کو ضرور ایک بار پڑھیں تھانکیو بہت اچھا بہت شاندار دھنی آباد آدرنی ہے اس راست کو اس اپنے پویتر پونیت راست کو سوطن تکرانے میں سیکر اور سنگرامیوں نے اپنے پران بھارت ماتا کے پویتر چرنوں پر چڑھائے مہرسی چنچن مہرسی اڑویند بسمیل آجاد بھگا سنگھ اسفاق جیسے انڈ گرنت یدھا ویروں نے اپنے کو ہوم کر ہمیں روشنی دی سوہی مان دیا انہی امر ویروں کو یاد کرتے ہوئے اپنے آسوں سے ان کے پیر پکھارتے ہوئے ہم اپنے پترکہ کا یا ویسے سنگھ انہی کو سوپ کر گوڑاو کنوہو کر رہے ہیں تو ساری اس میں ہم آپ کی کچھ پترکہ کچھ آپ کے پرتکڑیا چاہیں گے اس پاون پر پاون پر اس پاون میکجین پر جی آدھانی بہت گرم محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اس شب پنیت افسر پر ہم جوان سپاہیوں کو اماترن دیا اس کے لیے ہم سب سب پر تو ایک دو لائن سے آپ سے جونا چاہوں گا کہ بھید حرشت پسنچت ہے ہم اس مان ہے تو ہم دھنیاواد ایوہم آبھار کرتے ہیں بھید حرشت پسنچت ہے ہم اس مان ہے تو ہم دھنیاواد ایوہم آبھار کرتے ہیں میگا پائی کے اتکرشت کاریے کی سرحنا کرتے ہوئے میگا پائی کے اتکرشت کاریے کی سرحنا کرتے ہوئے ہم پوری ٹیم کا شکر گزار کرتے ہیں ہم پوری ٹیم کا شکر گزار کرتے ہیں جس طرح سے میگا پائی کا یہ پورے راشتر میں جو چل رہا امرت محصب ہے اس کو منانے کے لیے جو ہمیں اس مجھ پر آمترکت کیا گیا ہے اس کے لیے ہم اس بنیت کاریے کے لیے ہم آبھار بیت کرتے ہیں ہم سبھی پوری ٹیم کا دھنیا واد بیت کرتے ہیں دھنیا واد آدھرنیا سار ان سبنوں کے لیے اس سے ہم لوگوں کا پوری ٹیم کا حوصلہ اوجائی ہوتا ہے اس اندر میں میں ایک چھوٹی سی ایک گھٹنا گھٹنا کرنا چاہوں گا جی جی آدھرنیا سوالتا ہے سکر کے ایک آرمی جوان تھے نیم با رام دو ہزارت تین میں کسی آپریسنز کے دوران آتنگوادیوں کی گولی انہیں لگی پیٹ کسی سپ گولی لگی دوسرے حصے سے پورے کی پوری آت ان کے باہر آگئی تھی جی جی انہیں لنگز میں ہارٹ میں پیڑ پر پیڑ کے ہڈیاں چور ہو گئی تھی مجھے گھٹا ہے ایک پوٹی سیون کی کولی تھی وہ کئی گولیاں ان کے لگی تھی وقت و اور باہر آگئی تھی ان کے آنٹ کو پولیتین بائگ مڑک کر کے آر لیفٹ کیا گیا ہاسپیٹل میں ان کے لیفٹنین جنرل ارون وید صاحبوں سے بات کرنا چاہے انہوں نے نرس انرورد کیا کہ آپ کی موبائل کو وہاں تک پہنچا دیں لفنن جنرل نے پوچھا کیسے ہو نمبر آم بہت دیر کے بعد بہت دھیمی آواز میں نمبر آم نے کہا ٹھیک ہوں اپنی تکلیف اور جان نکال دینے والی درد کو سپاتے ہوئے انہوں نے کہا بس پیت میں تھوڑی سے تکلیف ہیا سوچے پوری پوریات باہر آ جائے لنگس ڈیمیج ہو ہر ڈیمیج ہو پیر کے ہڈیاں چور ہو گئی ہو انہوں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں سر پلٹن کے باقی بندے اپنے کیسے ہیں سوچئے اس بات کو سن کے لگتا ہے کہ پوری رومانچ ہو جاتا ہے جو آدمی خود بیتھ بیٹھ پڑھو اسے اپنے ساتھیوں کی چندہ ہے بعد میں لفن جنرل ارون وید نے یوباؤں کو سمودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہانیاں سنو تو ایسے لوگوں کی کہانیاں کہو تو ایسے لوگوں کی کہانیاں سناؤ تو ایسے لوگوں کی راشت کی بلیدانیوں کی ایسے ایسی ہجاروں کہانیاں ہیں کہ ویڑا سر آپ بھی ایسی کوئی کہانی بتانا چاہیں گے ہماری یوبا درسکوں کو جو اپنے آپ میں مثال ہو اور پھر ہم چاہیں گے باقی جو ہمارے یہ دجاواج ہے ایسی کوئی بیرتا پورن کہانیاں جو کی آنے والی پیڑھیوں کو ہمیسا لائک دیتا رہے جو سر کبیرہ سر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ اسی کوئی کہانیاں بتا پائیں گے جسے ہمارے جی سر میں ایک چھوٹی سی کہانی ایک سٹوری جیسے آپ نے نمارام کی سنائی اسی کے ریگرڑی یہ بھیر کی کہانی بتاتا ہوں کہ یہ بات 13 دسمبر 2001 کی ہے جب سنسد سدن سنسد پر ارکمنن کیا گیا تھا کچھ آتنکیوں کے دوارہ تو بہاں پر جو ہمارے جوان مستعد تھے کملیش کماری اور سنتوش کمار اور ایسے ایسے اور بھی جوان دیوٹی پر تھے تو بہاں پر جب سفید امیسٹرکار میں اتنکی سنسد حملے میں اندر پرویش کر جاتے ہیں تو بہاں پر کملیش کماری تینات تھی تو کملیش کماری انہیں روکتی ہے کہ اپنی ایڈینٹی دکھائیے آپ کون ہیں کہاں جا رہے ہیں تو دھبرا کر کیا ہے کہ اتنکی کملیش کماری پر بھائیر کھول دیتے ہیں اس پھائیر کھولنے سے ان کو گولی لگ جاتی ہے اور بہاں پر کھڑے سنتوش کمار جی آتکبادیوں پر پھائیر کھول دیتے ہیں اور سنتوش کماری بھی ان پر اپنا پھائیر کا پرتی جواب دیتی ہے گولی لگنے کے باوجود بھی اور جیسے ہی سنتوش کمار کی گولی سے آتکبادی بہاں پر دھراشا ہی ہو جاتے ہیں اور باقی جوان بھی بہاں پر جو مستعد تھے سب ہی نے ان پر اٹیک کر دیا تو آپ سوچے زرہ کہ کتنا بڑا حملہ اگر بہی آتکی اگر سنسد سدن میں اندر گھوش جاتے تو کتنی بڑی تباہی کر دیتے ہیں مرتے مرتے بھی وہ بیر سپورت وہ بیرانگنا کہتی ہے کہ ان آتکبادیوں کو جندہ نہ چھوڑنا تو اسی طرح سے پھر اس جو سنتوش کمار جی ہے وہ ان پر گولیاں داگ دیتے ہیں بہی پر اور بھی اس میں ہمارے بیر سپورت بیر گتی کو پرابت ہو جاتے ہیں لیکن اس ان آتکیوں کی جو ناپاک ارادے تھے وہ غست ہو جاتے ہیں جس سے کہ یہ اس بیر پتر کی ایک جو گتھا ہے وہ آج بھی عمر کہلاتی ہے تو اسی طرح سے میں کہنا چاہوں گا کہ کسی کو بھی چاہے وہ ہمارے دیش کی ناری ہے چاہے وہ بیر پرش سینک جاواز ہے کبھی بھی ہمت ہم نہیں آنی چاہیے ہمیشہ ایک ززوہ ایک جلوے کو لے کر چلنا چاہیے ایک جلون کے ساتھ لنا چاہیے جو ہم پھوجیوں کا ایک بہترین ششتر ہے آپ نے یہ بتایا جیسے نیمبہ رام جی کی بات ہوئی ان کی بھی ایک پنکتی تنہوں نے کہا کہا تھا اپنی کسی ساتھی کو مہرہ ساتھی کو کہ جب تک کن ہاتھوں میں طاقت ہے ہم کسی کو اندر نہیں گھوسنے دیں گے مجھے رومڑو بانچوں کے سن کر کے اب ہم چاہیں گے آپ کی دوسرے جاوہ ساتھی ہیں ان کی کچھ کہانیوں کچھ کہانی سنانا چاہیں گے نائی پیڑھی کے لیے واؤ کے لیے سوادھت ہے سر نمسکر سر سوادھت ہے سر 2009 سے 2013 تک کوبرا بٹالین میں رہا کوبرا بٹالین بہت خطرناک بٹالین ہے جو کی دوزار پانچ میں دوزار آٹھ مسیح میں کوبرا ٹیم کو بنایا گیا شیر پی ایک پی دورہ دوزار بٹالین کوبرا ٹیم کو بنایا گیا میں دوزار تین کوبرا بٹالین میں تینا تھا کچھ دورہ ایک بندگاو بلکے چھوٹے سے گاؤ ہے جو کی جھاڑیوں کے بیچ پورا جنگلوں میں ہے اس گاؤں میں ہم لوگ قریب دو سو آدمی گئے تھے آپریشن کرنے کے لیے سیویل پولیس کو ملا گے کوبرا کے ساتھ تو ہم نے آپریشن کے دوران بہت نکسلی کو ساتھ موٹبیٹ ہوا ہے اسی موٹبیٹ کے دوران ہمارا دو جوان ساہید ہو گئے ساہید اللہ تاجولد ہو گئے ہیں تو اسی دوران ہیلی کےپٹر کو بنایا گیا تو ہیلی کےپٹر آنے پا رہا ہے اور جنگل میں اترنے پا رہا ہے تو پھر آگ کی دوہا کی بادیم سے ہیلی کےپٹر کو اتر آیا ہے تو دو جوان کو ہم لوگ دو ساہت میں ڈھوٹے دھوٹے اور تین آدمی کاجولد ہو گئے پیر میں کیونکہ وہاں کا ٹیر ہے اس پرکر کا ہے چڑی کھڑی چڑی کھڑی اس پرکر کا ہے جہرکنڈ کا جو بلے بات یہ آپ کو بھی جیانت ہوگا ہاں ہاں سے ہاں وہاں کا ہے جہرکنڈ ایک سربا جی سنگھ بول کے پنجاب کے تھے ہمارا بھائی اور ایک راستان کے تھے ہیمانچو بول کے تو سربا جی سنگھ رانچری میں ہسپٹیل میں اپنا میں لیا گیا سربا جی سنگھ کو ڈیتھ گوشید ہو گیا اور ہیمانچو کو بھی ڈیتھ گوشید ہو گیا تو مجھے ایک آپریشن کا تو بہت دکھی ہوا ہے اور اسے مجھے ایک فیل ہوا گی جو سربا جی سنگھ تھے ان کا بی بی اس سنگھ پیگرر تھے اور اسی دوران ان کی دہاند ہو گیا تو مجھے ایک فیلنگ سایا کہ اگر ہمیں کچھ گھر میں کچھ کے ایک آدمی لاؤس ہو جاتا ہے تو کتنا محسوس ہوتا ہے اور جس کا پتھی اس سنسار سے گجر گئے اور وہ بچے کو لے کے پیٹ میں پا لے ہیں اس ٹائم کا جو فیلنگ ہے وہ بھگوان ہی جان سکتے ہم نہیں جان سکتے تو اس بیری نارے کو مہانتہ کو پرسلسٹ کیا جائے جو کی دیش دیش میں پھیلائے جائے کی ایسے بھی آتما ہے کی سمائے پور مصیبتیاں کو اپنے دل سے سمال کے رکھنے کے لئے نمسکر بہت اچھا نمسکر چلیے پایا یہاں پر پتھائیں نمسکر پوریڑاست آپ کے سامنے نتمستق ہوتا ہے سر یہ کار پوائنٹ ہے بہت سارے سمویدنسیر جیسے ہوئی سر نے بتایا جھارکھنڈ کی تیرائی میں بہت خطرناک ہے پیدا چلتے ہوئی آدمی گیر کر کے جکمی ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے سمویدنسیر ڈسکی جگہوں پر آپ لوگوں کی پوشٹنگ ہوتی رہتی ہے موسم بھی موسم بھی اتنے ہسٹائل ہوتے ہیں اس کی مار جھیلنی پڑتی ہے میرا ایک ایک سارے پرسلی ہاں پر میں رکھنا چاہوں گا ایسا کیا ہے جو آپ لوگوں کو اتنی سامردھا طاقت دیتا ہے اس ڈاش پر ہر کچھ نیوچھاوک کر دینے کے لیے سر سو سے بڑی بات کہ جب ہم اس ڈیفرنس سروس میں آتے ہیں تو ہم ایک ججوہ لے کر اس میں آتے ہیں ایک جنون لے کر ہم اس میں آتے ہیں جیسا آپ نے پوچھا کہ ہم سینکوں کی زندگی میں ایک ججوہ ایک جنون کام کرتا ہے سبیرانگنا کملیش کمہری کے زذوے نے کام کیا سنتوش کمہر کے زذوے نے کام کیا اس جنون نے کام کیا اس دیش بکتی نے کام کیا اس ٹیم برک نے کام کیا تو اس طرح سے ایک ججوہ کام کرتا ہے سینک کے لیے بلکل جیسا کہ ہمارے ساتھی جوانوں نے بتایا کہ کس طرح سے یود کشیطر میں اس رنگ کشیطر میں چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک ویروں کا ججوہ اور ایک جنون ہی کام کرتا ہے تو جس کے لیے میں چند لائنیں سمرپیت کرنا چاہوں گا کہ ایک زذوہ ہوتا ہے ایک جنون ہوتا ہے ایک زذوہ ہوتا ہے ایک جنون ہوتا ہے سدھی پرسدھی سمردھی اسے ملتی ہے لگن کی اگن میں رگوں میں جس کے خالتا کھون ہوتا ہے سدھی پرسدھی سمردھی اسے ملتی ہے لگن کی اگن میں رگوں میں جس کے خالتا کھون ہوتا ہے نکم میں برابری تو کر نہیں سکتے کبھی برائی گننے میں نالائکوں کو سکون ہوتا ہے دھرا شاہی کر دے جو پست دشمنوں کو بہی تو دھننجائے بیر ارجن ہوتا ہے سادر جائے سر آپ میں چاہوں گا ان پنکتیوں کو پھر سے آپ ریپیٹ کریں گے ہاں جی جی آگانی ہے بہت بہت پڑے رکھا ہے جی جی سر جی ایک ججوہ ہوتا ہے ایک جنون ہوتا ہے ایک ججوہ ہوتا ہے ایک جنون ہوتا ہے صدی پر صدی سمردھی اسے ملتی ہے لگن کی اگن میں رگوں میں جس کے خالتہ خون ہوتا ہے صدی پر صدی سمردھی اسے ملتی ہے لگن کی اگن میں رگوں میں جس کے کھولتا کھون ہوتا ہے نکم میں برابری تو کر نہیں سکتے کبھی برائی گننے میں نالائکوں کو سکون ہوتا ہے برائی گننے میں نالائکوں کو سکون ہوتا ہے دھرائی شاہی کر دے جو پست دشمنوں کو بہی تو دھننجے بیر ارجن ہوتا ہے بہی تو دھننجے بیر ارجن ہوتا ہے بہت بہت لا جواب پنگتیاں ہیں یہ پیراند دین والی اسپائر کرنے والی پنگتیاں ہیں یہ مہان راشتی پرگسو افسر پر ہمارے درسکوں کو دیش کے ہنہار یوکوں کو اور یوکتیوں کے لیے آپ کا کیا سندیس رہے گا ایسے ایسے آپ نے جتنی باتیں کہی اس میں کافی میسیج اپنے آپ چلے گئے ہیں آپ کی ان پنگتیوں میسیج اپنے آپ چلے گئے ہیں پھر بھی کیا کوئی سپیسل میسیج دینا چاہیں گے جی ہاں دنیا میں ضرور ایک سندیس دینا چاہوں گا اپنے دیش کے دشواسیوں اور یوبہ ساتھیوں کو کہ جس طرح سے میگا پائی کا یہ کاریکرم چل رہا ہے ہر گھر ترینگا بہت اتکرشت بہت پونیت کاریے کیا جا رہا ہے اس کے لیے آبھاری ہے اور دھنیاواد کے پاتر ہیں میگا پائی پتری کا کی پوری ٹیم اور سندیس یہ دینا چاہوں گا کہ ہر بھارت باسی کو ہر یوبہ کو اس دیش کے بکاس کے لیے آگے آنا ہوگا اس دیش کی انتی اس دیش کی پرگتی کے لیے آگے آنا ہوگا جس طرح سے ہمارا یہ بھارت دیش کبھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا کبھی یہ جلدگرو کہلاتا تھا اسی مشن کو آج ہمیں اسے پناہ اس مقام کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے ہر یوبہ کو ایک آہوتی دینی ہوگی ہر یوبہ کو اس مشن میں اپنا سمتھ یا تھا سمتھ یوگدان دینا ہوگا تبھی ہم اس مقام کو اس سپنے کو پورا کر سکتے ہیں جس سپنے کو کبھی ہمارے ان پرووجوں نے دیکھا ہوگا تو اسی کے ساتھ میں اپنے شبدوں کو بیرام دیتا ہوں سادر دھنیاوار جاہن دھنوارت کا ویڈا سر آپ نے بہت بڑی بات کی ہمیں سونے کی چڑیاں کے روپ میں پھر بھارت کو ستھاپیت کرنا ہے اور جگت گرو کا جو آسن تھا ہم اس کی اور تت پر رہے ہیں یہ وہوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے یہ سوٹ میں دو واقعوں میں آپ نے بہت بڑی بات کہ دی ہے تو دھنوارت سر آپ تا بہت کیم کی تائم ہے آپ دیس کی سیوہ میں لگے رہے ہیں سہیں اور آپ کی ہر باتوں پر ہر ایکسن پر ہم سبھی پریریت ہوتے رہیں گے آننے والی پیڑیاں پریریت ہوتے رہیں گی جیسے میجر سیطان سنگھ بھارتی کا نام آج بھی لوگ کہتے ہیں انہوں نے اکیلے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک سو چوبیس لوگ تھے یا دو ہر یا تین ہر چینیوں کو انہوں نے مارا تھا باسٹ کے لئے آئی میں ان کے پاس اتیاد نہیں تھی ایسے پھر بھی یہ ججبہ ہے یہ ججبہ آپ لوگوں کا ججبہ ہے آپ کے ایک ایک بات پر ایک ایک سبدوں پر جو وزن ہے یہ آنے والی پیڑیوں کے لئے ایک لائٹ ایک ٹارج کا کام کرتا رہے گا تو دھنواس و اپنہارے دیش کی سیوہ میں ایسی ہی لگے رہے ہیں اور ہمیں بھی پریٹ کرتے رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی جاواج ٹیم کے ساتھ دیکھ کہیں بیجلی کی سفورتی آ جاتی ہے آپ نے آگست انکھ کو ریلیش کیا اس لوگارپیت کیا گیا انکھ اپنی رسمیاں چھٹکیں گی آپ کا بہت آوار نمسکال سر دھنی آواز سر کارکرم کا سمعپن کرنا چاہوں گا ڈاکٹر پرمانند پانڈے کی ان پنکتیوں سے جندگی جیتا رہا میں اپنی موت سوارنے کے لئے شہیدوں کی انتیم بیدائی میں لاکھوں سامل ہوتے ہیں ان کی ایک جھلگھڑ پانے کے لئے جنرل بیپین راوت کپٹن سوڑاک کالیا کپٹن بکرم بطرہ میجر موہی سرما اور ہزاروں سہید ہیں ایسے ایسی بیدائی پر کسی نہ رسک ہوگا جندگی جیتا رہا میں اپنی موت سوارنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی